اور اب سعود افریقہ چونکہ میچ ہارا ہے ابھی پوائنٹس تو اس کے پانچ ہیں ابھی بھی پاکستان سے اوپر ہے اور اگلا میچ وہ جیت کے بہت آسانی وہ سمجھ پانے کے لئے کوالیفائی کر سکتا ہے ساروں کو اپنی 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 آخری میچ جیتنا ہے سعود افریقہ کو بھی جیتنا ہے ہم اسی رسول ہیں کہ جو آخری جیت کے بھی بھیدہ نہیں ہوگا اور اب ہم اپنے آپ کو یہ خیر بلیم کریں جس صورتحال میں ہم ہیں پاکستان کی صورتحال پاکستان کی اب بھی بری ہے ایسا نہیں ہے کہ پاکستان اس میچ سے ہمیں خوشی ضرور ہوئی ہے کہ پاکستان جیتے ہیں لیکن ابھی بھی جیتنا پاکستان کا بہت مشکل ہے کہ انڈیا ہارے یا سعود افریقہ ہارے پھر کہیں رل ریٹ پہ جا کے بات ہوگی اور پاکستان اپنا میچ جیتے ہیں ابھی ہم بہت فسے ہوئے ہیں اور کہیں نہ کہیں دیکھیں انڈیا کے کرکٹ فانس چاہ رہے تھے کہ نیوزی لینڈ سے ہم آرہا امنا سامنا نہ آئے نیوزی لینڈ سے ہم تھوڑے سے گھراتے ہیں تو بہتر ہے کہ اگر نیوزی لینڈ سامنا نہیں آئے تو پاکستان نے جیتا تو مائچ اپنے لیا ہے لیکن بیچ میں کئی نہ کئی فائدہ ہو گیا انڈیا کا دیر کرتی مہربان ہاتے آتے محسن صاحب دیکھیں پاہ بتاؤں کیا ہے انڈیا جب جب مائچ کھیل رہا ہے پاکستان کو باہر کر رہا ہے پہلے پاکستان کو ہرایا ہے پاکستان باہر ہوا انڈیا ڈیا کی خلاف کیا ہے انڈیا عارتا ہے پاکستان باہر ہوتا ہے انڈیا کا بغلا دلشہ خلاف میچ انڈیا جیتا ہے پاکستان بالاہر ہوتا ہے تو ہر میچ میں انڈریکلی انڈیا کا جوٹ بھی کر رہا ہے وہ پاکستان میں باہر کر رہا ہے پہلے پاکستانfig مولدین نہیں ہوا دوسطو بھرو سوگت ہے جہیں دوستو تو آخر کار پاکستان نے ساظت افرقا کو ہرایا اور کافی اچھے طریقے سے ہرایا اور دو پوائنٹ ارجت کر لیے ہیں ہاں لیکن یہ کرتے کرتے اس نے بھارت کا ہی فائدہ کر دیا کیونکہ اب بھارت اس گروپ میں ٹیبل کو ٹاک کر رہا ہے جس وجہ سے بھارت ابھی نیوزیلینڈ سے کھیلنے کے چانسز کم ہوگے جو کہ بھارتی فینس چاہتے بھی تھے کہ بھارت کا مقابل نیوزیلینڈ سے نہ ہو کیونکہ بھارت کا جو ریکارڈ نیوزیلینڈ کے اگنسٹ ہے ان ایسی سی ٹروفی کی جو بھی ایوینٹس ہوتی ہے اس میں وہ تو تھوڑا سب کو پتا ہے کہ تھوڑا بیکار ہے تو سب چاہتے ہیں مورال یہ کرنے کے لیے کہ وہ ان سے نہ لڑے حالانکہ چیز سے بھی فائٹ ہو ومیچ تو کھیلنی ہے اور میچپ کھیلنی ہے تو چلو لیکن ایک کچھ مورال رہتا ہے اس کے وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ اس سے نیوزیلینڈ سے میچ نہ ہو تو اس میں پاکستان نیوزیلینڈ کے مدد کر دی ہے تو چلیے دیکھتے اسی بابت جو ریاکشنز ہے پاکستانی ملیان میں وہ کس طریقے سے ہے اور ہاں پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ملیو کو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اور اب ساؤدھ افریقہ چونکہ مچ ہارا ہے ابھی پوائنٹس تو اس کے پانچ ہیں ابھی بھی پاکستان سے اوپر ہے اور اگلا مچ وہ جیت کے بہا سانی وہ سمی فانل کے لیے کالیفائی کر سکتا ہے چھوٹا بھائی کا شکریہ بڑے بھائی کو جناب تاپ پہ لے گئے اپنا گروپ میں ایک پہ لکھے اور مانے ہر پاکستان نے آپ کا کام اور اسان کر دی ہے تو جو پاکستان ملیان جیت گیا تو ظاہرہ فائدہ تو ہوا بہتہاشا لوگ کہہ رہے تھے جناب پاکستان ملیان جیت جائے تو اچھا ہے نیوزلینڈ سے ٹاکران آئے اینویز یہ جیت کے ساتھ یہ بات تو تہہ ہوگی کہ اگر انڈیا اپنا اگلا ملیان جیت جاتا ہے تو وہ ٹیبل پہ ٹاپ کریں گے وہ اس گروپ میں سب سے ٹاپ پہ فینش کر سکتے ہیں ساروں کو اپنی اپنی آخری میچ جیتنا ہے ساؤت افریقہ کو بھی جیتنا ہے ہم اسی وقت ہو ہیں کہ جو آخری جیت کے بھی فائدہ نہیں ہوگا باقی جیت کے سب تک وہ دو ریزلٹ ہمارے حق میں ایک نہ آئے اب بات صحیح ہوگی انڈیا بھی جیت کے آرام سے گروپ میں ٹاپ کر کے کھڑا ہوگا جناب گروپ میں ٹاپ دیا ساؤت افریقہ کی بھی جیت کے دوسرے نمبر پہ سمی فائنل آگے جناب سمی فائنل کے لیے کھیلنے چلا جائے گا اور اب ہم اپنے آپ کو ہی خیر بلیم کریں جو جس صورتحال میں ہم ہیں وہ زمباوے والا میچ وہ بار بار ہانٹ کرنے کے لیے پاکستان کی ٹیم اور پاکستان کے کرکٹ فانس کو وہ آ رہا ہے اور کہیں نہ کہیں دیکھیں انڈیا کے کرکٹ فانس چاہے تھے کہ نیوزی لینڈ سے ہم آرہا امنہ سامنہ نہ آئے نیوزی لینڈ سے ہم ذرا تھوڑے سے گھبراتے ہیں تو بہتر ہے کہ اگر نیوزی لینڈ سامنے نہ ہی آئے تو پاکستان نے جیتا تو میچ اپنے لیا ہے لیکن بیچ میں کہیں نہ کہیں فائدہ ہو گیا انڈیا کا لیکن اس دن اگر انڈیا میں جیت جاتا ساؤت افریقہ سے تو ہمارا بھی آج فائدہ ہو جاتا دونوں مل ملاکی سبھی فائنل میں جا سکتے تھے لیکن خیر جو قسمت کو منظور لیکن ایٹ لیسٹ پاکستان کے کرکٹ فانس کو کچھ نہ کچھ تو خوشی ملی کہ ان کی جو ٹیم ہے وہ ایک اچھی ٹیم کے ساتھ میچ کھیلی ہے اور اچھا میچ جیتی ہے دیر کر دی مہربان آتے آتے محسن صاحب وارا گریٹ کم بیک فرم پاکستان کے ٹیم ویل ڈن اب یالی بات کریں کہ جی پاکستان کی صورتحال کا ہے صورتحال پاکستان کی اب بھی بری ہے ایسا نہیں ہے کہ جی پاکستان اس میچ سے ہمیں خوشی ضرور ہوئی ہے کہ جی پاکستان جیتا ہے لیکن ابھی بھی جیتنا پاکستان کا بہت مشکل ہے کہ جی انڈیا ہارے یا ساؤتھ افریقہ ہارے پھر کئی رل ریٹ پہ جا کے بات ہوگی اور پاکستان اپنا میچ جیتے ابھی ہم بہت فسے ہوئے ہیں اور میں ایک ساؤتھ افریقہ کی بھی بات کرتا جاؤں اگر آپ جس ایمنٹ میں بھی چلے جاؤ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے بیٹس میں بھی بہت زبردست ہیں بانر بھی لیکن یہ کبھی پریشر میں نہیں کھیلتے یہ کبھی ایمنٹ نہیں جیتتے یہ کوئی ایک ایمنٹ بھی نہیں جیت سکے کوئی چیمپیونس ٹوفی کوئی ٹی ٹونٹی کوئی اوڈیا کا وڈ کپ کوئی بھی چیز ہے ٹیس ٹیمپیونشپ کہیں بھی یہ سٹینڈ نہیں کرتے کہیں بھی جہاں ان کے اوپر پریشر پڑتا ہے تو وہاں یہ پوری ٹ prospects یہ Wizard پڑھے پر پڑھے پہنے کا پڑھے 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 آیا اور ہواں پڑھے 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 دیوڑ ٹوپڹہhésitez ہمیں نہیں اکے پکشان کو کوالل کی کرنا چطیم پڑھے 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 ساتھ پاکستان اور ساؤد افریقہ کے رنریٹ میں صرف اور صرف 0.20 کا فرق ہے پاکستان کو بنگلہ دیش کی خلاب دو یا تین اوور پہلے جیتنا پڑے گا اور اس کے پاس بیس یا تیس رن سے ہرانا پڑے گا یہ سینیریو ہے یہ تو ہے واش اوٹ کی سیچیشن میں کہ ساؤد افریقہ نیزلینڈ کا مائچ واش اوٹ ہوتا ہے ایک اور سینیریو کہ نیزلینڈ ہرا دے سی ساؤد افریقہ تو پاکستان ویسی ہی کوالیفائی کر جائے گا اور انڈیا کا بھی چانس جائے گا کوالیفائی کر اگر یہ نہیں ہوتا پھر پاکستان دیپینڈ کرے گا آخری مائچ پہ انڈیا vs ڈیمباوے کا اس پا پاکستان چاہگا کہ ڈیمباوے ہرا دے انڈیا کو تو ہمیں ساؤد افریقہ vs ڈیمیزلینڈ باریش کے اوپر دیکھیں دیکھیں وہ بہر 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 کیا ہے انڈیا جب جب مائچ کھیل رہا ہے پاکستان کو باہر کر رہا ہے پر پاکستان کے ہرایا پاکستان باہر ہوا انڈیا کے خیل XPانل کر رہا her بہر ہوا بالکاتte ، انڈیا کا بغلادیش في اس کو دیکھام ڈالی ہے چاہاں ڈالی ہے لیکن اگر وہاں پر سلپری ہے اسکوائر میں تو سلپری نہیں ہوگا وہ جوٹوں کا فرقہ ہاتا ہے سلپری نہیں ہے کیونکہ وہاں تو کوئرست ہیں وہاں اگر بچمن ریمی بھی لے تک مطلب ہے پھر سلپس نہیں پر نوی پہنے 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 پہتے ہیں لیکن اس کے باوجود جو امپائرز ہیں وہ ہندوور کے بعد بھی اپنی انسپیکشن کرتے ہیں موسیقی